دیش پھر میں لوگ ڈاؤن کے باوجود کورونا سنکرمت مریضوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے بھارت میں کورونا مریضوں کی سنکھا ایک لاکھ چھے ہزار کے پار پہنچ چکی ہے جبکہ اب تک تین ہزار تین سو تین لوگ کورونا کی چپیٹ میں آ کر جانگوا چکے ہیں حالانکہ اب تک بیانیس ہزار دو سو اٹھانوے مریض ٹھیک بھی ہوئے ہیں وہی مہا نگروں کی اگر ہم بات کریں تو کوویڈ نائنٹین کے نئے معاملے لگاتار یہاں سامنے آ رہے ہیں اس لیے کڑی میں ممبائی دلی اور احمد آباد میں کورونا کے سب سے زیادہ مریض ہیں لگاتار کورونا کے آنگڑے بڑھتے جا رہے ہیں اور اسی خبر پر ادھک اپ ڈیٹ کے لیے ہماری سموادتہ پریت کیرن فون لائن پر جو چکی ہیں جی پریت دیکھیں لگاتار یہ آنگڑے بڑھتے جا رہے ہیں لگاتار چنتہ کا وشیہ تو خیر ہے ہی لیکن لوگ ڈاؤن چار بھی لاغو ہو چکا ہے تو ایسے میں کیا حالات دلی میں ہیں کس پرکار سے یا تیاد سوچاری روپ سے شروع ہو چکا ہے بلکہ منیشہ لوگ ڈاؤن پر شروع ہو چکا ہے دوسرا دن ہے ایسے میں تمام جو مشکلیں ہیں لوگوں کو آ رہی ہیں لیکن رات کی بات یہ ہے کہ دلی سرکار نے آٹو میں ایک سواری کو جانے کی اجازت دے گی ہے اس کے ساتھی جو کیاب ڈائیور سے اور وہ بھی دو لوگوں کو اپنی کیاب میں لے جا سکتے ہیں ساتھی جو نیجی وہاں پہ جو لوگ آفیس جا رہے ہیں نیجی وہاں سے لیے جس تمام جو نیجی آفیسے پہ ان کو کھول لیا جیا ہے سب ہی فل سرینک میں کام کر سکتے ہیں لیکن اس بیس جس طریقے سے کین سرکار کیوں سے اکرے جاری کی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت میں پیر بھی کرونا سے بیتل پتی میں دنیا کے مقابلے کے کہ یہاں پر ڈیتھ ریٹ ہے وہ 0.2% ہے وہیں دنیا بھر میں ڈیتھ ریٹ کی بات کی جا رہی ہے وہ 4.1 ہے اس بیچ میں جو بیلجیم ہے سب سے زیادہ آکڑے وہاں کے آئے 79.3 ہے یوکے کی بات کریں تو 52.1 ہے ایسے میں بھارت میں زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے لوگ جو لگاتر آکڑے ضرور بڑھ رہے ہیں پچھلے 24 گھنڈے میں 5.611 لوگ پوزیٹیو پائے گئے ہیں لیکن جو لوگ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بھارت میں بہت کم ہے جو بلکل یہ راہت کی بات پریت کیرن تمام جانکاری کے لیے آپ کا شکریہ